اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں زمین اور آسمان کے خداوند مسیح اسو میں ہمارے آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے باپ تو نے ہمیں یہ موقع بکشا کہ ہم تیرے حضور میں آئیں اور تیری حضوری میں آ کر اپنے وقت کو تیرے ساتھ بسر کر سکیں اور اے باپ اب جب ہم تیرے کلام کو سننے والے ہیں تو اے باپ تو اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بدلنا ہمیں تبدیل کرنا اور ہمیں اپنی اور زیادہ قربت بخشنا تاکہ اے باپ ہم تیرے بارے میں اور زیادہ جان سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں سننے والوں کے لیے اے باپ تیری برکت مانگتا ہوں اور اسی طرح اے باپ اپنے لیے تجھ سے تیرے رول قدس کی معبونی مانتا اور منت کرتا ہوں کہ الفاظ کی ترتیب اور جملہ بندی اے باپ تو اپنے بندہ کو عطا کرنا مسیح یسو کے نام سے آمین اس وقت خداون کے کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا اٹھارواں باب اور اس کی پہلی آیت ایک ہی آیت پر ہم گوار کریں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا اٹھارواں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر اس نے اس غر سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین کسی خداون کے خادم کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم خداون کے کلام کو سنتے ہیں تو خداون ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداون کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں خداون کے کلام میں جب ہم اس حوالہ کو دیکھتے ہیں مقدس لکہ کی انجیل اور اس کا اٹھاروہ باب جب ہم اس کو خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اس حوالہ کے اندر ہمیں خداون کے کلام میں مسیح یسو ایک تمثیل کے ساتھ دعا کے متعلق بتاتے اور سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ تمثیل ایک بیوہ کے بارے میں ہے جہاں پر ایک بیوہ جو مدعی سے بچنے کے لیے انصاف کے لیے قاضی کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ میرا انصاف کر اور کلام میں لکھا کہ بہت عرصہ تک وہ قاضی کے پاس جاتی رہی اور جب قاضی اس کی بات نہیں سنتا تھا تو وہ جانے سے رکی نہیں بلکہ بار بار وہ قاضی کے پاس جاتی رہی اور جب وہ بار بار جاتی رہی تو قاضی نے یہ کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف ضرور کروں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بار بار آ کر میرا ناک میں دم کرے تو مسیح اس نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں آج ہم دعا کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے مسیحوں کے لیے کوئی بھی ایک وقت جو ہے وہ دعا کے لیے مقصوص نہیں مختلف مذہب میں مختلف قوموں کو ہم دعا کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں ان کے دعا کے جو اوقات ہیں ان کے جو ٹائم ٹیبل ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے لوگ یہ بات کرتے پوچھتے اور کہتے ہیں کہ ہم کب اور کیسے مسیح ہوتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں تو میرے عزیزو اس کا ایک آسان اور سادہ جواب خداون کے کلام میں مسیح سنے میں دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اس سے مراد کیا ہے کیا ہم رہ چلتے اپنے دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے ان الفاظ کو جو ہم اکثر اکاد دعا میں دہراتے ہیں دہراتے رہیں یا غیر قوموں کے لوگوں کی طرح جیسے وہ تسبیح کی اوپر ان دعاوں کو پڑھتے ہیں کیا ہمیں بھی ایسے دعا کرنی چاہیے اگر ہم ایسا کریں تو پھر میرے عزیزو خداون کے کلام میں اس کے لئے بھی تعلیم موجود ہے کہ ہمیں غیر قوموں کے لوگوں کی طرح دکھاوے کی دعایں نہیں کرنی گلیوں بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعایں نہیں کرنی تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہ ہر وقت خداون کے ساتھ ہونی چاہیے ہمارا دھیان ہر وقت خداون میں ہونا چاہیے نہ کہ دنیاوی چیزوں اور دنیاوی باتوں میں ہم کن باتوں کے لئے اور کن مقاصد کے لئے خداون سے دعا کر سکتے ہیں خداون کا کلام اس کے لئے بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ ہم اپنے لئے دعا کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے دعا کرنے سے پہلے جب ہم دعا کرتے ہیں تم اپنے لئے خداون سے دعا کر سکتے ہیں اور اپنے لئے کس بات کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اے خداون مجھے حکمت اور دنائی بخش تاکہ اے خداون میں تیرے ساتھ چل سکوں بہت سے لوگوں کی دعائیں جو ہیں جب وہ اپنے لئے دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی بہت ساری خواہشات شامل ہوتی ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہوئے ان کے پاس اپنے لیے مانگنے کے لیے بہت سی باتیں خداوند کے سامنے رکھنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن میرے جیزو جب ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے تو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے ہمیں خداوند سے حکمت مانگنی ہے خداوند کے کلام میں ہمیں سلمان بادشاہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ ساری رات جبون میں قربانیاں گزران ترہا خداوند اس کے پاس آیا خداوند نے پوچھا کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے اتنی قربانیاں چڑھانے کے بعد جب خداوند نے اسے پوچھا کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے تو اس نے اپنے لیے دولت اپنے لیے عزت اپنے لیے دنیاوی چیزوں کو نہیں مانگا بلکہ حکمت کو مانگا کہ اے خداوند مجھے حکمت مجھے دنائی بخش تاکہ یہ قوم جو تو نے مجھے دے رکھی ہے میں اس کا انصاف کر سکوں جب دعا مانگتے ہیں کسی بھی وقت مانگتے ہیں تو اپنے لیے خداوند سے حکمت کو مانگیں اور مقدس یعقوب کے خط میں اور اس کی پہلے باب کی پانچویں آیت کے اندر خداوند کے کلام میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے مقدس یعقوب کا آمخط اور اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی خداوند سے جب ہم مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے حکمت کو دنائی کو مانگیں کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے جب ہم دعا میں خداوند کے ساتھ وقت کو بسر کریں گے تو خداوند کا خوف ہماری زندگی میں آئے گا حکمت اور دنائی آئے گی اپنی دنیاوی فیصلوں کو کرنے کے لیے اپنے خاندان میں ہم نے کیسے چلنا ہے اپنے لوگوں میں قوم میں رہتے ہوئے ہم نے کیسے چلنا ہے اس کے لیے خداوند سے حکمت مانگنے کی ضرورت ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہر وقت جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو اپنے لیے خداوند سے حکمت کو مانگتے رہیں دوسری بات کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کس وقت دعا کر سکتے ہیں کیا کوئی خاص وقت ہے اس کے لیے مقرر ابھی ہم نے اس بارے میں بھی بات کی کہ اماندار ہر وقت دعا کر سکتا ہے جب چاہے وہ دعا میں جھک سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے دل کو کھول کر اور امان سے خداوند کے سامنے آئے خداوند کے کلام میں مقدس یعقوب ہی کے خط میں اور اس کے پانچوے بات کی تیرہویں آیت پر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں یا مصیبت میں ہوں تو اس وقت میں ہم خداوند سے دعا کر سکتے ہیں اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند کے کلام ایک اور جگہ پر یہ لکھا ہے کہ وہ دعا جو راستباز مانگتے ہیں اس کی وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے ہم اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں یعنی اس دور میں ترہ ترہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کبھی وبائیں آ جاتی ہیں کبھی طوفان آ جاتے ہیں کبھی آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی کہت آ جاتا ہے اگر مصیبت زدہ ہیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے اور کلام میں لکھا ہے اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے تیسری بات کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے خداون سے درخواست کرتے ہیں تو پھر اور ہم کس کے لیے دعا کر سکتے ہیں خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دوسرے جو ہم ایمان بھائی بہن ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنا چاہیے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط اور اس کا چھٹا باب اور اس کی اٹھارویں آیت افسیوں کے نام کا خط اور اس کا چھٹا باب اور اس کی اٹھارویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرص سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو دوسرے ایمانداروں کے لیے ہم ایمان جو ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں ہم ان کے لیے خداون سے دعا مانگ سکتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو لفظ جو بلا ناغا یہاں پر آیا ہے انگلیش میں پڑا اچھا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کونسٹینٹلی کہ بغیر رکے ہوئے ہم دوسروں کے لیے ہم ایمان زندگیوں کے لیے خداون سے دعا کریں اور منت کرتے رہو اور اس غر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو جب ہمیں دعا میں ہمت نہیں ہارنا تو اس میں ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسرے ہم ایمان جو بھائی بہن ہیں ہمیں ان کے لیے بھی خداون سے دعا کرتے رہنا ہے چوتھی بات جو ہم دعا میں خداون کے حضور میں رکھ سکتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے اور وہ یہ کہ خداون کے خادم جو ہمارے بیچ میں خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی خداون سے دعا کرنا ہے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط جو ابھی ہم نے حوالہ دیکھا اس کا چھٹا باب اور اس کی اٹھارویں آیت ہم نے پڑھی اور مقدس پالوس رسول انیسویں آیت میں بیان کرتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں مقدسوں کے واسطے دعا کرو بغیر رکے بلا ناغا دعا کرو اور انیسویں آیت میں خداون کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرے لیے بھی کہتا ہے کہ وہ دعا کرو کیوں دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں اور خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اکثر جب ہم چرچز میں جاتے ہیں آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بہت تنقید کرتے ہیں خادمین پر کہ جب ہم چرچ میں گئے تو ہمیں کلام سننے کو نہیں ملا کیوں نہیں سننے کے لیے ملا کیونکہ آپ نے خدا کے خادم کے لیے دعا نہیں کی جب آپ چرچ آرہے تھے کیا آپ نے اپنے لیے دعا کی آپ نے پاسر کے لیے دعا کی اپنے پاسبان کے لیے دعا کی کہ خداوند آج تو اپنے بندہ کو اپنا کلام دینا اور بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں خادم کے لیے کہ خداوند آج تیرا خادم نہیں بلکہ تو بولے تو پھر کئی دفعہ وہ کلام بھی ہمیں ناغوار گزرتا ہے تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ خداوند کے خادموں کے لیے جو پوری دنیا میں خداوند کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کے لیے بھی خداوند سے دعا کر سکتے ہیں اور کیسے دعا کر سکتے ہیں کلام میں لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہیں یہ نہیں کہ صرف عطوار والے دن یہ نہیں کہ صرف جسین عبادت پہ جانا ہے اس وقت خدا کے خادموں کو دعا میں یاد رکھیں بلکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہر وقت ہمیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے پانچویں بات جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں اس ملک میں موجود جو عالی حکام ہیں حاکم ہیں ہمیں ان کے لیے بھی خداوند سے دعا کرنی ہے اور خداوند کے کلام میں مقدس پالوس تسول کا تموتیس جو کہ ایک خادم ہے اس کے نام کا خاتہ ہے پہلا تموتیس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پس میں سب سے پہلے یہ نصیت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں اور دوسری آیت میں لکھا ہے بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے ملک کے حاکموں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو خداون کی زور میں رکھ سکے اور وہ خداون کی اور زیادہ قریب آئیں جلدی سے ہم خداون کے کلام میں آگے بڑھیں گے وقت کو بھی خیال میں رکھیں گے چھٹی بات کہ ہم کن کے لیے اور دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسیح سے دور ہیں وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں ہم ان کے لیے خداون سے دعا کر سکتے ہیں اور مقدس پالوس رسول اس کے لیے بڑی خوبصورت تعلیم خداون کے پاک کلام میں دیتے ہیں میرے ساتھ تضرور نکالی گا مقدس پالوس رسول کا رومیوں کے نام کا خط اس کا دسویں باب اور اس کی پہلی تین آیات رومیوں دس باب پہلی تین آیات خداون کے کلام میں لکا ہے اے بھائیو میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اور تیسری آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ وہ خدا کی راستوازی سے نواقف ہو کر اپنی راستوازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستوازی کے تابع نہ ہوئے جب ہم دعا کریں تو ان کے لیے بھی کریں جو مسیح سے دور ہیں جو خداون سے دور ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اکثر ہماری دعائیں کلیسیا کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم کلیسیا میں لوگوں کے لیے دعا ہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں جو مسیح سے دور ہیں جس دنیا کا حصہ ہے جو انسان ہیں ہمیں ان کے لیے بھی خداون سے دعا کرنا ہے آخری بات ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہئے کن کے لیے اور کن کے لیے دعا کرتے رہنا چاہئے اپنے دشمنوں کے لیے جو کہ بہت مشکل ہے مسیح سے نے سلیب پر جو پہلا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا مسیح سے نے باپ سے کہا اے باپ ان کو معاف کر مسیح سے نے ان کے لیے باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر اور ہمیں بھی جب ہم دعا کرتے ہیں باپ کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی کہ اے خداون ان کو معاف کر اکثر ہم اپنے دشمنوں کے لیے جب دعا کرتے تو کہتے ہیں اے خداون اس نے میرے ساتھ برا کیا اے خداون تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا کر لیکن ہمیں مسیح یسو کی تعلیم کو اس کی باتوں کا اپنی زندگی بھی یاد رکھنا ہے کہ مسیح یسو نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست اپنے باپ سے کی اور مسیح یسو کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہے جب ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں تو ان دعاوں میں صرف اپنے آپ کو خداون کے سامنے نہ رکھیں بلکہ خادموں کو حاکموں کو ان کو جو مسیح سے دور ہیں اور دشمنوں کو جو آپ کو ستاتے ہیں ان کو بھی خداون کے حضور میں رکھیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے بی کانسٹینٹ ان پریر ہمیں دعا کو بلا نگا جاری رکھنا ہے ہمیں دعا میں رکنا نہیں ہے جب ہم رکیں گے نہیں تب ہماری دعائیں خداون کے ذریعے مقبول ہوں گی اور جو کچھ ہم ایمان سے مانگ رہے ہیں خداون کو سب کچھ بھی ہمیں دے دے گا آج میری آپ سے درخواست ہے سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ضرور دعا کریں بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے یہاں تک کہ چرچز میں جب دعا ہو رہی ہوتی تو بہت سے لوگ آنکھیں بند نہیں کرتے وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں انتظام کرنے والے گانے والے ساؤنڈ سسٹم کو چلانے والے وہ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں وہ اپنے کاموں کو کرتے رہتے ہیں میرے عزیزو دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں بلا نگا دعا کرتے رہنا چاہیے ان موقعوں پر خاص طور پر جب خداون ہمیں اکٹھے اجتماعی طور پر اکٹھے ہونے کے توفیق بخشتا ہے ہمیں اس وقت میں بھی خداون سے دعا کرتے رہنا چاہیے آج ریکویسٹ کروں گا آپ سے درخواست کروں گا کہ خداون کے ذور میں ضرور جھکے حکمت مانگے مسیبت زیادہ ہیں تو دعا کریں خوش ہیں تو ہم کی گیت گائیں دوسروں کے لیے دعا کریں خادموں کے لیے دعا کریں حاکموں کے لیے دعا کریں جو مسیح سے دور ہیں ان کے لیے دعا کریں اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی خداون سے دعا کریں خداون اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم سب جو سننے والے ہیں وہ خداون کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں آمین